آپ کام نہیں کریں گے آپ کے ہاتھ سے آپ کے زمین کے نیچے سے یہ values نکل جائیں گے ساری cosmology آ جائے گی کہ یہ کام نہیں ہوگا لوگ سمجھتے ہیں the original default of every existences کہ یہ ہو جائے گا ہمیں بچانا ہے نہیں the original default value of every experiment کہ یہ ہو گا ہے نہیں میں نے کرنا ہے اس کو if you think یہ ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا so the original default value is nothing works for you you have to compare it, convince it, harness it کہ اسے میں نے کرنا ہے اس کے بعد پہنچ نہیں پاتے کتنے کتنے اٹیمٹس اپنے origin میں ہی مر جاتے ہیں مگر وہ experiment کی شکل نہیں وہ synopsis کی شکل میں بھی سامنے نہیں آیا پاتا کتنی زندگی کتنے mindset ویسے ہی مر جاتے ہیں کہ وہ thesis کی شکل نہیں اختیار کر پاتا کتنے mindset کتنی روئے کتنے جسم وہی ٹوٹ جائیں گے کہ وہ کسی کسی professional article کی شکل اختیار کر کے اسے endorsement مل جائے چارٹ پی ایس ڈیوں کی بھی اس کے بعد کتنے دم ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ physical level کے اوپر equal to mc square کا ایک سی بھی proof کر سکے پھر کتنی روئے مٹ جائیں گی کہ وہ جا کے اس پر finance اکھٹا کر سکے پھر کتنی روئے مر جائیں گی کہ اس کے بعد وہ پھر remodeling کرے پھر remodeling کرے پھر remodeling کرے اور اس کو enhance کر کے effectiveness efficiency کی performance کی پیک پر لے کے جائے انسان کا نفسی جواب دے دے گا اس کے بعد اگر کسی مقام پر انسان پہنچ جائے اور اس مقام کو پہنچنے کے بعد سب سے بڑی tension کیا ہے قرآن کی ایک آیت تُو اگر کام صحیح نہیں کرے گا تُو اگر muscle exert صحیح نہیں کرے گا تُو اگر spiritual muscle صحیح exert نہیں کرے گا تُو اگر physical muscle exert نہیں کرے گا تُو value standardization صحیح نہیں کرے گا تُو حق کو اس کی جگہ پر نہیں رکھے گا تُو retain نہیں کرے گا resilient نہیں ہوگا یاتی بخلقن جدید the bench will be taken away from you and God will give it to someone else اس میں اللہ کافر اور مسلم کی تفریق نہیں کرتا آپ پام نہیں کریں گے آپ کے ہاتھ سے آپ کے زمین کے نیچے سے یہ values نکل جائیں گے جب پوری قوم کا قبلہ عشق عاشقی بنا اور تاج محل جیسے monument بن رہے تھے محبتوں کے جب پوری قوم جو ہے وہ شیش محل بنانے میں economy میں لگا دی بڑوں نے تو پھر وہاں پر تو جنورشتیاں بنی تھی وہاں پر تو thinkers پیدا ہونے تھے اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کے میڈیسن کے اصول لے کے گئے وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کے سنتکاری کے سلک انڈسٹری کے پائنئرز ہم ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑی انجینئرنگ ہم نے بنائی دنیا کے اندر یہ جو three course meal ہوتا ہے نا three course meal کہ پہلے ایک appetizer ہوتا ہے پھر ایک main course ہوتا ہے پھر ایک dessert ہوتا ہے البطانی تھا جس نے سے introduce کر آیا تھا وہ بھی ہم ہیں کھانا کھانے کی تمیز بھی ہم نے سکھائی دنیا کو جو آج آپ جاتے ہیں نا what would you like to have sir as an appetizer یہ جو پوچھتے ہیں نا آپ سے ہم نے تمیز دی مگر برینڈی کی اتنی دور پے کی ہو گئی پلیجرزم بھی اتنا پیک کا ہو گیا کوپی رائٹنگ ان کی اتنی اچھی ہو گئی تو لوگوں نے ہمارے ہاتھ سے سر اٹھا کے گوروں کی طرف تو کرنا ہی تھا یہ نہیں کہتا ہوں ان کا کام نہیں ہے اصل ہمارے پاس ہے اصل ہمارے پاس تھی مگر اصل 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 basic اور roots لیک قائدہ ہوتا ہے کہ بھائی جن وہ آپ کے ہاتھ میں رہی گی نہیں جب تک آپ اسے retain نہیں کریں گے nail down نہیں کریں گے اس پر consistent قومیں کام نہیں کریں گے یا تکیوں کے ساتھ کمرے لگا کے ریاستے نہیں بنائی جاتی ریاستے بنائی جاتی ہیں minds لگے ہوتے ہیں اس کے اندر قومیں سوچ رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے intellects exert ہو رہے ہوتے ہیں نفس کے اندر تب جا کے کہیں بیج میں سے کچھ اکتا ہے تو آپ کے self میں اگر گردہ نہیں ہے resilience نہیں ہے consistency نہیں ہے آپ میں certainty نہیں ہے performance نہیں ہے perception نہیں ہے لگن نہیں ہے جنون کی حد تک عزت نہیں ہے احترام نہیں ہے لوگوں کے احترام نہیں ہے اپنا احترام نہیں ہے اور نفس کے اندر صرف فیرون گساوا ہے یا بنی اسرائیل گساوا ہے غلامیاں چڑیویں ہیں تکبر چڑھاوا ہے definitely definitely آپ نہیں survive کر سکتے ہیں آپ اس انجینئرنگ کی فیلڈ کو چھ سال بھی continue کر کے دکھا دیں میں مان جاؤں گا آپ کو دس اپسن آئیں گے آپ کی certainty ٹوٹ جائے گی یہاں سے ایم بی اے کے ریڈ پوپر ہو جائیں گے انجینئرنگ گئی بھاڑ گئے اندر یہاں پہ انجینئرز کو جو نا ان کے ان کے allowances بند ہو جائیں آپ کو job opportunity create نہیں ہو آپ کو experiment کرنے کو کچھ نہ ملیں آپ کی labs ختم ہو جائیں آپ نے آپ کا دل گردہ ڈھک جائیں کیوں کیونکہ we are doing our profession ہم اپنی field کو عزت نہیں کرتے اس کا اعترام نہیں کرتے اس کا مان نہیں رکھتے اس کا سامان نہیں رکھتے کہ field کی ایک حیثیت ہوتی ہے ایک عزت ہوتی ہے ایک لگن ہوتا ہے ایک اس کا level ہوتا ہے ethics ہوتے ہیں حیاء ہوتی ہے شرم ہوتی ہے یہ سب ہوتی ہیں چیزیں اس کے ساتھ تب ہی انسان push کرتا ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے جب کوئی finance نہیں دے گا جب کوئی پیسے نہیں دے گا جب کوئی labs نہیں دے گا جب کوئی opportunity نہیں دے گا کیسے کھڑے ہوں گے آپ اپنی field کے اندر کیسے creativity لے کے آئیں گے جب لوگ کہیں گے وڈا ہے ایکسپیرمنٹ کرنے والا وڈا they're never going to accept you تو بیٹے there's a part of you جس کے لیے بہت دم چاہیے نفس چاہیے نفس سے مطمئنہ چاہیے harness self management چاہیے اور میں ہر university کو offer کر رہا ہوں engineering ہو medicine ہو management ہو spiritual masters کے بغیر بچے نہیں perform کر سکتے you have to bring us in you have to take us in پھر diversity creativity blending آپ دیکھیں 10-12 سال پہلے trend آیا تھا کہ ہر engineer کو iba جا کے mba کرنا پڑتا تھا engineering management نام کی ایک چیز نہیں ہوا کرتی اب آگئی ہے field کے لیے تھی نا جگہ engineer manager بنے گا تو وہ سوچا نہیں تھا پہلے زمانوں میں کسی نہ diversity inclusion innovation creativity اس دل سے آتی ہے جس دل میں stress نہ ہو tension نہ ہو دکھ نہ ہو درب نہ ہو یہ سب ہو مگر اس کو اسے relax کرانا آتا ہو یہ ساری obstructions کو side میں کریں گے بیٹا تو تب ہی کچھ بنا سکتے ہو you've got 3 days ایک party ان 3 دنوں کو کہے گی یار اس میں ایک certificate ہی ہے نا ایک medley ملنا اس میں کیا ہو جائے یہ 3 دن کیا تیر چلانے کے اندر انسان کائنات کی cosmology کے values or patterns سمجھ جاتا ہے if you master all this in 2 years in 4 years learn to master people لوگوں کو لوگوں کو سیکھنا شروع کریں اپنے آپ کو سیکھنا شروع کریں field کی ایک ایک چیز کے اوپر صبح شام دماغ لگا دیں اور اللہ کو سمجھنا شروع کریں یہ چاروں چیزوں کی composition کے ساتھ نہ آپ کوئی بڑی چیز بنے نہ اور اپنے دل کو مضبوط کریں دیکھیں پھر field میں آپ بھی کھڑے ہوں گے کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا اور جب ایک آدمی کے بجائے last line ایک آدمی کے جائے ایک بڑی جماعت ایک organization مل کے اتنی بڑی rectification دیتی ہے نا اتنا بڑی redemption کرتی ہے اتنی بڑی کہ جب وہ عذاب دینے کے لیے کسی کو چاہے financial عذاب ایکنومکل عذاب یا پتھر ہوں آسمان سے جب اللہ فیصلہ سنا دیتا ہے نا تو وہ واپس نہیں لیتا اس کا defined لوائی ہے اس کی defined سنت ہے لیکن یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ڈلا کیوں اس پوری قوم نے rectify کر دیا اتنا بڑا performance efficiency اور effectiveness کا درس ہے اس کے اندر کہ اگر ایک آتھ کرے گا تو ٹھیک ہے صفا کا نام بڑھا ہو جائے گا اور دوسری یونیورسٹیوں کا بھی نہ اگر من حیصل قوم all of you engineers and future engineers of Pakistan اگر آپ مل کے ایک ایسا joint بڑھائیں اور آپ اپنے اندر سے collectively minus کرتے ہیں contamination کو اور اس pollution کو آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے آسمانوں سے منو سلوہ آپ کی فیلڈ میں نہ اترے میں اپنی فیلڈ چھوڑنے کے لئے تیار ہوں اس کے اندر get back together اپنی نفس کی اپنے نفس کی گلاستوں سے ازاد ہوں اپنی self اپنے self سے ازاد ہوں self harness کریں اپنے نفس کو build کریں mind کو build کریں time management کریں sleep management کریں اپنے اندر discipline لے کے آئے ہے اس کی آواز ہی نہیں نکل اور جو extrovert ہے اس کی آواز نکلے گی مگر موٹی نہیں ہوگی یہ تو جیسے نفس پکڑ کے ڈاکٹر بتا دیتا نا ایک public speaker آواز سن کے بتا دیتا کہ اس کی personality کے اندر کیا چل رہا ہوگا اس کے کل اور شام اور آج اور دن کے اندر کیا فرق ہے صرف چار سال کی تھیوری پڑھنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کچھ بنا لیں گے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے اس فیلڈ کے اندر استاد ان کی سیرتیں لوگ لوگوں کے حالات اللہ اللہ کس طرح انسان کے ساتھ چلتا ہے فیلڈ کیسے رسپانس کرتی ہے کتنے فیلیر تمہیں بہجن اگر آپ کی نظر اس کے اوپر سے ہٹ گئی تو ٹھیک ہے پھر بیس پچیس ہزار پہ اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لئے تیس چالیس ہزار کچھ تھے تو ٹھیک ہے پھر جاب کر لیں نا پیشن نہیں ہوگا پیشن کبھی میں نہیں بن سکتا جب تک محبت نہیں ہو اور فیلڈ کے ساتھ اور محبت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی ویلیو نہیں بتاؤ کہ وہ چیز کیا ہے وہ فیلڈ کیا وہ کر کیا سکتی ہے اور ویلیو تب تک ڈیویلپ نہیں ہوگی جب تک کانٹمپلیشن اور تفکر اور اس کا مائنڈ اس کے پر بار بار سوچ کے جیسے بار بار سوچ کے لیلہ تو کالی تھی لیلہ تو کالی تھی تو جب پوچھا مجنو سے کسی نے تجھے کالی سے پیار ہو گیا وہ کہتا ہے مجنو کی آنگ سے دیکھ تو تجھے پر چلے گا وہ کتنی حسین تھی لیلہ لیل سے نکلا اور کالی تھی مگر اس کو اچھی لگتی تھی تو اپنی فیلڈ کی غلطیاں نکالنا بند کرو اپنی فیلڈ کی عزت احترام کرو اور دیکھیں پھر یہ آپ کو رسپونڈ کرے گی لوگ بھی آپ کو یاد رکھیں گے کہنات بھی آپ کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں بھی کچھ دیکھے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ